موسیقی کپتان مارنگے میدان تیر کا چلے گا وار یا پھر شیر کرے گا مخالفین کا شکار صرف چند گھنٹے کا انتظار پھر پڑے گا زور کا جوڑ این ایک سو بیس کا انتخابی دنگل کل ہوگا دفتدار کا ہواں کس کے سر بیٹھے گا بیسلے کی گھڑی آن پہنچی موسیقی مون لیگ نے اپنا در مضبوط ہکنے کے لیے ایری چھوٹی کا زور لگایا مریم نواز نے ہر گلی کوچے کا چکر لگایا خود کو منوایا یاسمن راشد نے بھی ووٹرز کو رام کرنے کے لیے گھر گھر گوازہ کھٹ کھٹایا فیصل میر نے بھی پورا زور لگایا انتخابی ماحول پھوک گرمایا دو سو بیس پولنگ اسٹیشنز تین لاکھ سے زال گوٹرز اور چوالیس امیدوار حلقے میں پارٹی پر چمو بینرز پوسٹرز کی بھرمار لاہور میں چاند رات کا سماں گہمہ گہمی اروج پر انتاریس پولنگ اسٹیشنز پر تجرباتی طور پر بائیو میٹرک مشینیں استعمال کی جائیں گی زنی انتخابی دنگل کے لیے تمام تر تیاریاں مکمل بیلڈ ٹیپرز بیلڈ باکسز سمیت انتخابی سمان کی پاک فوج کی نگرانی میں پولنگ اسٹیشنز پر ترسیل تمام پولنگ اسٹیشنز حساس پرات سیکیورٹی کے سخت انتظامہ سی سی ٹی وی کیمروز سے مانیٹرنگ بھی ہوگی آج نیوز کی الیکشن گووریج ٹیم تقریباً 44 کینڈیٹس یہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہیں 120 کے حلقے میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں کہیں سے یہ زمینی الیکشن ازمی آ رہا ہے پاکستان کی سیاست کی کبھی بھی اتنا بڑا کنسیورین تعدادی حلقے کی صورتحال ووٹرز کا احوال اور تجزیہ کاروں کا خیال آج نیوز نے رکھا ناظرین کو پل پل کی خبر سے باخبر حوامی جذبات سیاستی رانواؤں کی رائے اور ماہرین کے تفسروں سے مزین آج نیوز کی ٹرانسمیشن حلقہ تحلقہ کی عوام میں پذیر آئے حکولہ قاندہ کی پریشانیوں میں ایک اور اضافہ انتخابی مارکہ جیتنے کے باوجود کلسوم نواز کے سرکر ناہیوی کی طلبان لٹکتی رہے گی کلسوم نواز کے کاسادی نامزدگی کے منظوری کے خلاف دفعہ سماک کے لئے منظور سپریم کورٹ 18 ستمبر کو کیس سنے گا این اے پی 120 کے لوگوں سارا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے کیا آپ اس ملک میں عدل اور انصاف کیا آپ اس ملک میں اپنی عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ پاکستان کے سب سے بڑے ترکل کے ساتھ کھڑے ہیں کل عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں یا ملک کے سب سے بڑے ڈاکو کے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے اسملیوں میں بیٹھے ہیں اگر حلال کا پیسہ تھا تو جھوٹ کیوں بولا عمران خان کی خوشہ بے گھنگرج کارکنوں کی جانب سے شاندار آتش بازی ہمیں شفاف جائل کا موقع نہیں ملا مخالفین ایک پیسے کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر سکے مریم نواز کا انٹرویو کہتی ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے اور تشریح کرنے والے بھی کنپیوز جائیں پارلیمنٹ کو یتیم خانہ نہیں جس پر غیر جمہوری قوتیں مسلط ہوں لگ رہا ہے پارلیمنٹ کو بے وقت کیا گیا خدیبیا کیس کی اپیل کے حوالے سے نیب پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے نیا پنڈورا بوکس کھول دیا کیس کھولنا انصاف کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا نیب کو کسی جگہ بلا کر باعثر لوگوں نے یہ مجبور کیا کہ آپ خدیبیا کیس کی اپیل لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں یہ مو اور مسلط کی دار وزیر داخلہ کے بیان پر شیخ رشید کا جواب کہتے ہیں خدیبیا پیپر کیس مدر آف دی کرائم ہے اس لئے نون لیگ کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے نواز شریف کی تباہی میں بڑا ہاتھ مریم کا ہے مریم نہ صرف پاتی توڑیں گی بلکہ خاندان بھی توڑ دیں گی چودری نسار ایک بار پھر پارڈی رہنماؤں کے اخلاف کھڑے ہو گئے کہتے ہیں وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کے بیانات کا مقصد پاک پوجھ اور حساس اداروں کو نشانہ بنانا ہے انسان میں اتنی اخلاقی جررت ہونی چاہیے کہ وہ پہلیوں کے بجائے صاف بات کرے نواز شریف روتے ہوئے گھر گئے اور پوچھتے کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا انہیں ان کے تکبر نے نکالا خطورانوں نے عوام کی جیبو پر ڈاکر ڈال کر سوری کے محلات بنائیں امیر جماعت اسلامی کا عبتہ باق نہیں جلسے سے خطاب قادو میں پیپلز پارٹی کا جلسہ پارٹی نغموں پر جیانوں کا رکس بلاول بھٹو کو روانگی سے پہلے آصفہ بھٹو نے امام زمن باندھا پارٹی قائقین کی تقریر جاری سربرا پیپلز پارٹی کچھ دیر بعد جیانوں سے مخاطب ہوں گے کراچی میں چائنا کٹنگ اور لینڈ مافیا کی کارستانیہ جاری اسکیم تنتیس میں بائیس اکر سرکاری ارازی پر جالی سوسائٹی قائم کیڈی اے کی ارازی کی بھی بندربار جالسازی کرزاں ایف آئی اے نے ڈیڈی کیڈی اے آغا ناصر کو گرفتار کر لیا سندھائی کوٹ نے کراچی میں آئیشہ باوانی کالج سیل کرنے کا فیصلہ موطل کر دیا پرسیس کا کہنا ہے کہ سرکاری کالجز کی حالت اچھی نہیں کالج خود چلانا چاہتے ہیں آج طلبہ نے ساکھ پر کلاس لی پیو سے باقائدہ تدریز بحال ہوگی کراچی میں ستھرہ سالہ گھرل ملازمہ کی موت مومہ بن گئی اہل خانہ کا موت کو خودکشی ماننے سے انکار پولیس نے معاملہ مشکوک قرار دے دیا لاش پوس ماتن کے بعد مورزہ کے حوالے وزیر علیہ سندھ کی مکتول طالبات پانیا کے لوائیتین سے قاضیات بیٹی کی علمنات موت پر والدین ہم سنیڈال وراد علی شاہ کہتے ہیں ملزمان جل قانون کی گرخت میں گھن گئے دریائے سندھ پہ سندھ واحد صوبہ ہے جس میں پل بلائیں گے کسی اور صوبہ نہیں مرے باقی جو بھی برجیز ہیں فردل گورنمنٹ کے سپانسرڈ ہیں چیف جسس سن ہائی کورٹ نے قتل کے ماملے پر پولیس سے ریپورٹ کلک کر لی کانیا کو وڈیرے نے شاہی سے انکار پر جان سے مار ڈالا تھا وزیر علیہ پنزیاد شروع شریف کے اسطنبول میں ترک وزیراعظم سے ملاقات اقتصادی روابط اور دہشتگردی سے مطالق عمون پر تباہ جا خیال دونوں حکوموں کے درمیان ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر بھی تفاق سیاست میں کوئی دوک یا دشمن نہیں ہوتا پی ٹی آئی اور اینکیو ایم میں قربت پر کوئی اعتراض نہیں ہے چیرمین ایک کے لیے نام وبرد سیاسی جماعتوں سے مشاہدت جاری ہے پرشی شاہ کی میڈیا سے گفتگو ملوچستان میں مزید نو فراری ہتھیار ڈال کر قومی دھارے میں شامل کمانڈر عبداللہ نے اپنے نو فراری ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیئے مزیمان سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں ملوث تھے لندن سبوے دھماکے کی تقریقات جاری برطانوی پولس نے اٹھارہ سالہ مشتبہ نوجوان کو حراست میں لے لیا پودھگت جاری لارا نے پلان تبدیل کر لیا کہتے ہیں لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا سیاست میں آنے کا ارادت تھا لیکن اب ملکی سیاست جس جگر پر جا رہی ہے نہ آنا ہی بہتر ہے لوگوں نے سیاست کو کاروبار بنا لیا یہ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ ہماری آنے والی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں ختم کر رہے ہیں پلان تو میرا ابھی بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی آؤں سیاست کی طرف آؤں جس طرف چل رہی ہے میرے خیال میں دوری رہا جائے تو بہتر اسلام علیکم وعظو جی میں آپ کو کہیں گے خوش آمدیک میں ہوں کرن دسلی اور میں ہوں علی عابد ہیڈ لائنز زا ملائزہ کر چکے ہیں خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ اور سب سے بہلے باد ہوگی حلقہ تحلقہ کی تو سب سے بہلے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں کہ لہور کے حلقہ این ایک سو بیس میں انتخابی مارکہ کل ہو رہا ہے سب ہی اپنا زو لگا رہے ہیں لی امیدوار کلسم نواز کو دوسروں پر سب تک حاصل ہے لیکن ساتھ ہی ان کے سر پر نہ اہلی کی تلوار بھی لڑک رہی ہے پی پی امیدوار فیصل میری کی دقاس کو سپریم کورٹ نے منظور کر لیا ہے اور اس کی پہلی سماعت الیکشن کے ایک دن بعد یعنی اٹھارہ ستمبر کو تین رکنی بینچ کرے گا بلکل سابق حضیر اعظم یہ نواز شریف کی نہ اہلی کے بعد خالی ہونے والی قومی اسیملی کی نشست این اے ایک سو بیس کے بڑے انتخابی مارکے میں فقط چند گھنٹے باقی بچے ہیں ہائی وولٹیج مارکے میں فتح کے لیے سیاسی امیدواروں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے خوب جتن کیے ہیں لیکن اب کس کے جتن کامیاب ہوتے ہیں اس کا فیصلہ بہرائی کل ہوگا لہور کے ہلکہ این اے ایک سو بیس کے بڑے انتخابی دنگل میں چند گھنٹے باقی ہلکے میں شیر دھارے گا یا بلہ میدان مارے گا یا پھر تیر کرے گا مخالفین کا شکار سیاسی امیدواروں اور کارکنان نے موچے سنبھال لیے مسلم نون نے اپنے گھر کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اسی لیے سابق وزیر آزم نواز شریف کی اہلیہ کل سوم نواز کو میدان میں اتارا جن کی کامیابی کے لیے دن ہویا رات مریم نواز نے لیگی کارکنان کے ہمراہر گلی اور کچے کا چکر لگایا تحریک انصاف نے بھی نون لیگ کو پچھارنے کے لیے بھرپور فیلڈنگ لگائی کپتان نے اس حلقے سے اپنی کھلاڑی ڈاکٹر یاسمین راشد کو پچھ پر اتارا جنہوں نے ووٹرز کو رام کرنے کے لیے گھر گھر دروازہ کھٹ کھٹایا کبھی حلقے میں کپتان کو بلایا تو کبھی بھرپور عوامی میلا سجایا پیپلز پارٹی نے بھی قومی اسمبلی کی نشست جیتنے کے لیے بھرپور زور لگایا براول بھٹو نے پرانے جیالے فیصل میر کو سخت تیاری کے ساتھ میدان میں اتارا کمرزمان کائرہ سمیت دیگر پارٹی کے عادت نے بھی عوام کے جذبات کو خوب اُبھارا اب حلقے میں بسنے وارے عوام کس کو اپنے دل میں بسائیں گے اس کا فیصلہ تو بیلٹ باکس کھلنے پر ہی ہوگا کہا جا رہا ہے کہ کلسوم نواز اور یاسمین راشد کے درمیان کڑا مقابلہ متوقع ہے ان دونوں مدباروں کے حالات زندگی پر ایک نظر اس رپورٹ میں اس ملک سے نکالا جا رہا ہے اور الحمدللہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ نے ہمیں بلایا ہے اور خوش رہو اہل وطن ہم تو صبر کرتے ہیں اینے ایک سو بیس کی نشست پر نواز شریف کے اہلیہ کلسوم نواز میدان میں اتری ہیں انیس سو پچاس میں لاہور کے کشمیری گھرانے میں آنکھ کھولنے والی کلسوم نواز مشہور زمانہ گاما پہلوان کی پوتی ہیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور اپریل انیس سو اکتر میں نواز شریف سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں انیس سو نوے سے تیرانوے اور پھر انیس سو ستانوے سے سن دوہزار دو تک وہ مسلم لیگ نون کی صدر بھی منتخب ہوئیں جنرل پرویز بشرف کے مارشاللہ کے دور میں نواز شریف جیل میں تھے تو کلسوم نواز نے پارٹی قیادت سنبھالی پی ٹی آئی کی یاسمین راشد کا تعلق بھی سیاسی گھرانے سے ہے ان کے سسر ملک کلام نبی پاکستان مومنٹ کے کارکن اور زلفکار علی بھٹو کی کابینہ میں وزیر تعالیم تھے سن دوہزار دس میں سرکاری ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد یاسمین راشد نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی اور لاہور چپٹر کی جنرل سیکیٹری منتخب ہوئیں دوہزار تیرہ کے انتخابات کے دوران بھی یاسمین راشد اس حلقے سے نواز شریف کے مدد مقابل تھی اور دوسرے نمبر پر آئی تھی صاحب خوزیر اعظم کی صحبزادی مریم نواز نے آج ایک انٹرویو دیا انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دان لیکس کا معاملہ ان کے والد نواز شریف کو دباؤ میں لینے کے لیے اٹھائے گیا تھا ان کے والد اس سسٹم کا شکار ہوئے جس میں جمہوریت سب سے کمزور ادارہ ہے نواز شریف کے خلاف فیصلہ دینے والے بھی کنفیوزڈ اور اس فیصلے کی تشریح کرنے والے بھی کنفیوزڈ ہیں ڈان لیکس کوئی اشو نہیں تھا ڈان لیکس ایک حربہ تھا ایک پریشرائز کرنے کا طریقہ تھا پرائیم منسٹر کو اور اس پر انہوں نے مجھے اس لیے شامل کر لیا کہ ان کو لگا کہ پرائیم منسٹر کے جو آئیڈیالوجی ہے یا ان کا جو ایک ایک ان کی جو طریقہ اکار ہے کام کرنے کا یا ان کی جو جو ان کی یقین ہے یا ان کا ایک ایجنڈا ہے پالٹکس کے اندر میں اس میں ان کے قریب ہوں اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی لگا کہ میں ان کے کسی معاملے کی تقنیل میں رکاوٹ کا باعث میں بنی ہوں اور اس لیے مجھے ڈان لیکس میں شامل کیا گیا پہلے دن سے سب کو یہ پتا تھا ڈان لیکس میں جنہوں نے مجھے شامل کیا ان کو بھی یہ پتا تھا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ڈسک والیفیکیشن ہو کس چیز پہ گئی ہے فیصلہ کرنے والے خود کنفیوزڈ ہیں اور فیصلے کی تشریح کرنے والے بھی کنفیوزڈ ہیں یہ کیسا فیصلہ جو فارس تھا ایک پورا جو ایک شیم عمل تھا احتساب کا وہ ایک سپوز ہوئے اس میں جیت نواز شریف کی ہوئی ہے بات ہو رہی ہے انہیں ایک سو بیس کی تو حلقے میں اس وقت کیا صورتحال ہے پولنگ انتظامات کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائند آج نیوز قمر جب بار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں قمر حلقے کے انتالیس پولنگ اسٹیشنز میں بائیومیٹرک سسٹم کا تجربہ کیا جائے گا کل تو الیکشن کمیشن نے کیا انتظامات کی ہے بائیومیٹرک سسٹم کے لیے انتالیس پولنگ اسٹیشن کا انتخاب کیا گیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو پولنگ اسٹاپ ہے اس کی تو ٹریننگ کرا دی گئی ہے لیکن جو بوٹ ڈالنے والے ہیں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اور نہ ہی انہیں پتا ہے کہ الیکٹرونک مشین پر وہ اپنی رائے دری کا استعمال کیسے کریں گے اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اس وقت بھی کیونکہ کمپین تو ختم ہو چکی ہے اور صبح الیکشن بھی ہونا ہے تو بلکل جو نون لیگ اور پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جو پولٹیکل کیمپ ہیں ان میں رونک بقاعدہ ہے کارکون نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے امیدواروں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کیمپ میں اس وقت موجود ہیں انہی سے اس صورتحال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ الیکٹرونک مشین انٹروڈیوز کرائی گئی ہے کیا ووٹر صبح اس سے پائدہ اٹھا سکیں گے یا پھر کوئی اگریبینسیز ہی سامنے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ہم لوگ پہلے موٹیویٹیڈ ہیں اس معاملے میں پولٹیکس ماری نہیں ہے ورکوروں کو سمجھائے ہوئے حمزہ شباش صاحب شباش صاحب نے اور یہ ہمارے تربیتی آفتہ ہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور جہاں پرابلم آئے گی ہمارے وہ سینئرز ہیں وہ رہنمائی کریں گے اور شام کو انشاءاللہ شیر ہی جیتے گا تو ووٹنگ جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس سے ووٹ ڈالنے کے لیے آپ کو تربیت واقعی دی گئی ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نہیں انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ اس طریقے کار سے آپ خوچ ہیں جو صبح الیکشن کمیشن نے انتظامات کی ہیں ووٹنگ کے لیے کہ آرمی کی زیرے نگرانی کی انتخابات ہو رہے ہیں تو آپ اس سے مطمئن ہیں جی بلکل مطمئن ہیں ہم بلکل مطمئن ہیں انشاءاللہ آرمی کے زیرے نگرانی جو کام ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہو رہا ہے وہ ہماری مخالف پارٹی مطمئن ہو یا نہ اس کا تو ہمیں پتہ نہیں لیکن ہم مطمئن ہیں اور انشاءاللہ مسلم لیگ کا ووٹر اور سپورٹر بلکل اس وقت ہم جاگ رہے ہیں ہمارے لیے صبح اورے لیے صبح ہو چکی ہے ہم تو سوئیں گے ہی نہیں ہم سے واقعی جی بلکل جو ہے ساری رات نہیں سوئے گا اور یہ الیکشن ٹیمپو جو ہے اسی طرح بلکلہ رکھیں گے کل تک جی انشاءاللہ ہم پچھلے کفتے سے جار رہے ہیں صرف اپنے لیڈر کی خاطر کیونکہ ہم نے اپنے لیڈر کو جتوانا ہے کیونکہ ہمارے لیڈر نے ہمارے ملک میں بہت سے ایسا سے کام کیے ہیں جس کی بدولت ہے ہم ان کے جیالے ہیں ہم ان کے ساتھ دن رات دن دوبنی میند کریں گے اور انشاءاللہ لجیز کل شام کو جب نو بجے کی آپ ہیڈ لینڈ چلائیں گے اس میں انشاءاللہ چھیر کی فتح ہوگی جی بلکل اچھا یہ بتائیے گا کہ بوٹرز کو نکالنے کے لیے کیونکہ ترناؤٹ کو بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ بوٹر گھر سے باہر آئی اس کے لیے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں ملہ بتا رہے ہیں آپ کو یہ براہ ملہ بتا رہے ہیں کہ ملہ چھیر جی چکا ہے وہ ملہ بتا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے یہ بلکل اگر دیکھا جائے تو میرے لیفٹ ہینڈ پر مسلم لیگ نون کا دفتر ہے اور رائٹ ہینڈ پر ٹھریک انصاف کے کارکن بیٹھے ہیں تو اس طرقے سے ایک بھائی جارے کی فضاحت ضرور قائم ہے اور اب ووٹنگ کا مرلہ جو کل صبح سے شروع ہوگا اس وقت حلقے میں کیا صورتحال ہے آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا کمر جببہ بہت شکریہ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کلصوم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف فیصل میر کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے تین رکری بینچ اٹھارہ ستمبر کو سماعت کرے گا انتقابی دنگل شروع ہونے والا ہے ابتدائی نتیجہ بھی آ جائے گا لیکن سب سے مضبوط امیدوار کلصوم نواز کے سر پر تلوار لٹکی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کی کلصوم نواز کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف درخواست سپریم کورٹ نے منظور کر لی ہے اس درخواست میں کلصوم نواز الیکشن کمیشن اور دیگر کو فریق بنایا ہے اور یہ موقف اپنایا ہے کہ کلصوم نواز نے اقامے کے معایدے کی تفصیلات ظاہر نہیں کی اس سے پہلے ریٹرننگ افسر کے پاس بھی اعتراضات داخل کرائے گئے تھے جنہیں ریٹرننگ افسر نے مسترد کر کے کاغذات کو منظور کر لیا تھا اس فیصلے کو پیپس پارٹی نے اپلیٹ ٹریبونل میں چیلنج کیا تاہم لہور ہائی کورٹ نے بھی اعتراض مسترد کر دیا تھا آج نیوز نے اپنے ناظرین کو این اے ایک سو بیس کے مارکے کی پل پل کی خبر سے آگاہ رکھا حلقہ تہلکہ اور سپیشل ٹاک شوز کا احتمام کیا سرک پر لگائی رونقے تذیہ کاروں کا کیا خیال اور عوامی نمائندوں کا بھی پیش کر دیا حال احوال آج نیوز کے غیر جاندار کورج کی عوام نے خوب پذرائی کی آج نیوز نے زمنی انتخاب کی تاریخ کے سب سے بڑے ٹاکرے کی کورج بھرپور انداز میں کی عوامی جذبات کی اکاسی یا پھر حلقے کی صورتحال این اے ایک سو بیس کے ہر لمحے کی خبر ناظرین تک پہنچانے کے لیے حلقہ اے تہلکہ کے نام سے خصوصی ٹرانسمیشن کا احتمام کیا سڑکوں پر عوام کی رائے اور ٹاک شوز میں سیاسی رہنماؤں اور تجزیہ کاروں کی تفسریں جو بھی مبسرین کی رائے ہے تو اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون اس میں آگے ہے مریم بی بی نے بھی بالکل وہی بات کی ہے یہ وہ ہے کہ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے آپ خامخواہ ایک بڑی چیز کو ڈرائگ کر کے بیچ میں لے ہیں اور یہ سب انہیں پتہ ہے کہ میرے جیتنے کے امکانات کافی روشن ہیں سیاسی جماعتوں کی کیمس میں لگنے والے میلے اور ان میں ہونے والی گرمہ گرم بحث یہ جو مارکہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی زمین انتخاب میں سے یہ سب سے بڑا زمین انتخاب ہے امیدواروں کے موقف کو بھی عوام تک برپور انداز میں آج نیوز نے ہی پہنچایا اسلام پورا این اے ایک سو بیس کے حلقے میں اس وقت کھڑے وے ہیں یہاں پہ الیکشن کی گہما گہمی جو ہے اروج پر ہے اس مارکہ کی آخری گین تک آج نیوز رکھے گا آپ کو باخبر